ویلکم ٹو ٹرائب اینڈ کاسٹ سیریز آج ہم آپ سے جویا قبیلہ کی تاریخ بیان کریں گے جویا صدیوں پرانا جنگجو جٹ قبیلہ ہے نسلی اعتبار سے جویا سورج بنسی جٹ قبیلہ ہے اجودھن شہر مجودہ پاک پتن اسی جویا قبیلہ نے آباد کیا تھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف تاریخ دانوں نے جویا قبیلہ کے متعلق ہم تک کتنی جانکاری پہنچائی ایڈی مکلیگن اور ایچے روز اپنی کتاب دہ گلوسری آف ٹرائب اینڈ کاسٹس میں جویا قبیلہ کے متعلق کافی لمبی چوڑی تاریخ بیان کرتے ہیں جو کہ تقریبا تمام کتابوں میں مشترک ہے یعنی جتنی بھی اقوام کی کتابیں ہیں تاریخ کی کتابیں ہیں سب کی تاریخ کو ملا کر ایڈی مکلیگن اور ایچے روز نے ایک مضمون تیار کیا وہ جو ہم آپ سے بیان کرتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ جنگل دیس جو تھا وہ جویا قبیلے نے آباد کیا اور اس جنگل دیس کے خطہ میں ہریانہ، بٹھیانہ، بٹنیر اور ناغور شامل ہیں وہ دہیہ کے ساتھ مشترک طور پر دریائے سندھ اور سترج کے مقام اتصال کے قریب بھی رہتے ہیں کوئی سات سو سال قبل انہیں دریائے سندھ کی پٹی سے باہر نکال دیا گیا اور باغڑ علاقہ میں بھٹیوں نے انہیں جذوہ اپنا تابع کر لیا سولویں صدی کے وسط میں راتھوڑ حکمرانوں نے اپنی کھوئی ہوئی آزادی دوبارہ حاصل کرنے کے لیے انہیں بیکہ نیر کے جویا علاقے سے باہر نکال دیا کرنل ٹاڑ کہتے ہیں کہ جس سے انہیں باہر نکالا گیا سہرا بنا کر رکھ دیا تب یہ ویران ہو گیا اور جویا کا نام بھی غائب ہو چکا ہے مگر پھر بھی متعد قصبات میں آثار بعید اہد میں قدیم گواہ ہے کہ تاہم جویا غائب نہیں ہوئے تھے وہ اب بھی ستلج کے کنارے پر سرحد سے لے کر نیچے دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ اس کے سنگھم تک آباد ہے بہرحال بھٹی نے انہیں کہروڑ سے باہر واپس مور دیا اور جب ان کی املاک ریاست بہاولپور کا ایک حصہ بن کر رہ گئیں تو وہ اپنی نیم خود مختاری سے مرہوم ہو گئے وہ بھٹنیر کے این نیچے دریائے گھاگرہ کے بیٹ پر اپنے قدیم مسکن بیکہ نیر میں آباد ہیں لاہور فیروزپور کے وسطی ستلج اور دیرہ جات اور مظفر گھڑ کے زیری سندھ پر ان کی تعداد ناکافی نہیں ہے ان کی مجموعی تعداد کے تقریباً ایک تہائی نے خود کو جٹ لکھوایا یعنی کہ یہ مردم شماری کی بات کر رہے ہیں ملتان بار آج بھی جویا کے طور پر جانی جاتی ہے جنرل کنگم لکھتے ہیں کہ ان کی کچھ تعداد کو کھے وڑا یا جود کے پہاڑوں میں بھی پائی گئی ہے اور وہ انہیں پانینی یعنی آج سے چار سو پچاس سال قبل مسیح میں ہندوستان کے جنگجو طبقے جودیا یا یودیا سے ملاتے ہیں ہمارے اداد و شمار کے مطابق واقعی شاہ پور میں تقریباً ستائیس سو جویا نظر آتے ہیں لیکن پانینی کے جودیا شاید زیادہ غالب طور پر مجودہ گھیبہ ہیں جن کا اصلی قبائل نام جودرا بتایا جاتا ہے گھیبہ محض ایک لکب ہے ستلج اور حسار کے گھیبہ اپنا سلسلہ نصب بٹنیر سے ملاتے ہیں اور حسار سے لے کر منٹ گمری تک واضح طور پر ایک انوکھی روایت کے حامل ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ مرکزی روح میں اپنا راج پوت ماخذ تلاش نہیں کرتے حسار کے جویا خود کو سمجہ کے مادری سلسلے میں بتاتے ہیں جو بھٹی کے نام دہندہ مورس آلہ کی مہیت میں متھیرہ سے بھٹنیر گئے منٹ گمری کے جویا کا کہنا ہے کہ یوسف کے بھائی بنجمن کی جہلی اولاد بیکہ نے رائی اور راجہ کی بیٹی سے شادی کی ان کے مورس آلہ کا باپ بننا اور وہ پھر فقیر ہو کر غائب ہو گیا یعنی کہ درویش بن گیا ایک روایت شاید الفاظ یہ ہے کہ جوئی یعنی بیوی کی وجہ سے گھڑ لی گئی منٹ گمری کے جویا کہتے ہیں کہ وہ چودویں صدی کے وسط میں بیکہ نیر کو چھوڑ کر بہاولپور میں آن بسے جہاں وہ ملتان کے لنگہ سلاتین کے حلیف بن گئے لیکن نادر شاہ کے دور میں داؤد پوترہ نے انہیں زیر نگی کر لیا ملتان کے جویا کا کہنا ہے کہ وہ بیکہ نیر سے سندھ اور وہاں سے ملتان آ گئے ان کا بائی سے غالباً یہ عمر حقیقت ہے کہ دریائے سندھ پر ان کی پرانی املاک کی یادیں قبائلی حافظے سے مہو ہو گئیں اور ان کی جگہ بیکہ نیر میں باد والی املاک نے لے لی کیپٹن ایلف سٹون نے انہیں یوں بیان کیا کہ وہ راوی کے بڑے بڑے قبائل کی نسبت کوہو کامت والے ہیں یعنی کہ لمبی کامت والے ہیں اور انہیں تمام خصوصیات کے حوالے سے کم تر نہیں سمجھا جاتا جن میں مؤخر الزکر خود پر خصوصاً فخر کرتے ہیں یعنی مویشی پالتے ہیں بہادری مہارت اور مویشی کے بڑے بڑے ریوڑ کے مالک ہیں مہر ستلج پر فازلکار کے سامنے ایک چھوٹا سا قبیلہ ہے وہ انہیں جویا کے ایک بھائی مہر کی اولاد بتایا جاتا ہے انہیں جھگڑالو آدھی یعنی کہ مویشی پالنے کے شوکین ذراتی پیشوں سے لا پرواہی برتنے والے کہا جاتا ہے بہاول بور میں جویا کے مراسیوں نے ان کا شجرہ نسب مرتب کر رکھا ہے جس کے مطابق وہ مہر قریشی ایاز یعنی محمود غزنوی کا جو غلام تھا اس کی اولاد ہے حالانکہ یہ چٹا جھوٹ ہے سفیت جھوٹ ہے پہلے بیان کر دیا گیا ہے کہ جویا سکہ بند سورج بند سی جٹ قبیلہ ہے محمود غزنوی کے غلام آیاز سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے مراسیوں نے داد بٹورنے کے لیے یہ شجرہ گھڑا تھا لیکن جویاں کی ہر شاہ کے مراسی آیاز سے اوپر کا شجرہ مختلف بتاتے ہیں لہذا معلوم ہوتا ہے کہ جویاں دراصل جنگجو قبیلچوں کی ایک کنفیڈریشن تھے ان کی لکھویرہ شاہ ان کا کہنا ہے کہ آیاز بن بکر ایک فقیر کے روپ میں راجہ چوہر سمیجہ کے دار الحکومت چوہرر میں آیا اور ان کی سب سے بڑی بیٹی نال سے شادی کی اور اس کے بطن سے وہ چار سو ہجری میں جویاں کا باپ بنا جویاں کی پرورش اپنے ننحال میں بطور ہندو ہی ہوئی جبکہ اس کا باپ ایک مسلمان تھا اس نے نال کے ساتھ نکاح کیا چنانچہ جویاں کے بچوں کو جبو، اسنگ، نسنگ اور سہنپال ہندو نام دیے گئے یہ بھی چٹا جھوٹ ہے آگے لکھتے ہیں جویاں ان میں سب سے چھوٹے بیٹے کی ہی اولاد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے ڈاکٹر لال بکش نائچ اپنی کتاب نائچ نامہ میں جویاں قبیلہ کا شجرہ بیان کر چکے ہیں اور بڑے وسوق سے ثبوت کے ساتھ لکھا ہوا ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جویاں سورج بن سی جٹ قبیلہ ہے اور یہ مراسیوں کے گھڑے ہوئے شجرے کوئی حیثیت کے حامل نہیں جویاں بحیثیت قبیلہ شہر فرید کے رئیس علی خان لکھویرہ کو اپنا سردار مانتے ہیں اور ملتان کے جویاں بھی ان کے متی ہیں کوئی چوری کرنے والا جویاں اپنے سردار کے سامنے لازمین اقبال جرم کر لیتا ہے لکھویرہ، بھدیرہ، غازی خانانہ، دولتانہ، کمیارہ اور مانگر شاخیں ونیک رسم پر عمل کرتے ہیں اس رسم میں دو دمبوں کو زبا کر کے ان کے گوشت سے پلاو بنایا اور جد امجد اللہ دتا کے نام پر خیرات کیا جاتا ہے اللہ دتا نے ایک موقع پر پچاس حملہ آور بلوچوں کا تنہے تنہا مقابلہ کیا اور ان کا سر تن سے جدا کر دیا اللہ دتا تو مارا گیا لیکن ان کی شجاعت کی یاد اب بھی اس رسم و نیک کی صورت میں منائی جاتی ہے جویا بہادر لیکن وٹووں کی طرح مال مویشی پالتے ہیں سماجی اعتبار سے لکھویرہ شاخ کا رتبہ سب سے بلند ہے قبیلہ گھوڑوں اور مویشوں کا دل دادا ہے یعنی یہ گھوڑے پالتے ہیں اور مویشی پالتے ہیں کوئی بھی جویا کھیت میں خود حل چلانے میں آر محسوس نہیں کرتا لیکن اگر کوئی شخص زراعت کو چھوڑ کر تجارت یا دستکاری اختیار کر لے تو جویا اس کے ساتھ رشتے داری نہیں کرتے جویاں کی چھتالیس مرکزی شاخ شمار کی گئی ہیں جن میں لکھویرہ دولتانہ بھدیر نحلکہ غازی خانہ جلوانہ زیادہ تر شاخوں کے نام اپنے اپنے مورس آلہ کے نام پر ہے منٹ گمری میں جویاں کو زراعت پیشہ کے طور پر شمار کیا گیا ہے وہاں ان کی شاخیں ہیں اکو کے، بہلانہ، بھٹی، فیروز کے، حسن کے، جل میرا، جندی کے، جنگی کے، لکھو کے، لنگی کے، لکی کے، مہرو کے، مومک کے، پنجرہ، رانو کے اور سابو کے، سندھی کے اور شال بازی اور ملتان میں سبول، سلوکہ، سلدیرہ جو اب یہ سب جاٹ قبائل میں شمار ہے در حقیقت ملتان اور منٹ گمری میں دونوں زلا میں جویاں بطور جٹ اور کچھ نے راجپوت بھی درج کرایا ہے منٹ گمری میں کھرلوں اور ہندو اور کمبوہوں کا ایک قبیلہ جویاں بھی ہے دیکھنا پہلے تو ان کو جاٹ بنا دیا گیا اور بعد میں پھر ان کو راجپوتوں میں بھی شامل کر دیا گیا اور آخر میں لکھ دیا یہ کمبوہوں کا بھی ایک قبیلہ ہے حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ کمبوہ ذات جاٹوں کی چندربنسی ذات ہے قبیلہ ہے جبکہ راجپوت ایک لکب ہے اور جویاں جاٹ قوم کا ایک قبیلہ ہے جویاں قبیلے کے بارے میں یہ بھی روایت ہے کہ جویاں قبیلہ نے حضرت بابا فرید گند شکر رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں اسلام قبول کیا عبادی کے لحاظ سے جویاں ساندلبار فیصل آباد شاہپور سرگودہ ملتان ویہاڑی لاہور اور اس کے علاوہ دیرہ غازی خان سندھ اور بلوچستان میں آباد ہے جبکہ انڈیا میں راجستان ہریانہ اتر پردیش مدیہ پردیش اور پنجاب میں آباد ہے مذہب کے اعتبار سے جویاں زیادہ تر مسلمان ہیں اسلام مذہب میں ہیں اور کچھ ہندو اور کچھ سکھ مذہب میں بھی ہیں یہ تھی جویاں قبیلہ کی تاریخ جو ہمیں مختلف ذرائع سے ملی اور ہم نے آپ تک پہنچا